صلی اللہ محمد عارم حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اول بلا اول كانا طبلہ والآخر بلا آخر یکونو بعدا الَّذی قصورت الرؤیتی اوصار الناظرین وعجزتا نعته اوحام الواسقین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین حبیب الٰہ العالمین بالقاسم محمد اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیمان بقیت اللہ فی الارضین الَّذینا اظہب اللہ عنہم ربس وطہرہم تطہرہم اللہ صلی علی محمد وآل محمد رحمت اللہ علی محبیہم وَلْلَعْنَةُ الْدَائِمَةُ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ ابا عبداللہ صلی علیہ السلام سے توسل افتیار کی دے گا شہب خلقے یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشپعنا وَتَوَسَّلْنَا بِكَا اِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَائِ عَجَاقِنَا یا وَجِهَانْ عِنْدَ اللَّهِ اشْبَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ یا وَجِهَانْ عِنْدَ اللَّهِ اشْبَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ سَلَوَاتْ بَرْمُحَمَّدْ وَأَوْلِ مُحَمَّدْ اللَّهُ مَا صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَوْلِ مُحَمَّدْ وَعَجِّلْ فَرَجَوْمْ آج کی گفتگو دو شہزادوں کی ولادت کے جشن سے متعلق ہے پندرہ شعبان المعظم کی شب کل ہے لہٰذا کل جمعہ کی خطبے میں ہم کوشش کریں گے کہ کل کی شب کے حوالے سے کچھ عامال اور اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کل جمعہ کی خطبے کا موضوع رہے گا آج اتنا عرض کر دوں کہ اس شہزادے کی ولادت کے جشن کی مناسبت سے آپ یہاں تشریف فرمائیں کہ حضرت امیر انیس اللہ الرحمن نے فرمایا کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا ایک محر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا تو وہ کہ جو وہ بہو پنس حدیث امام حسین علیہ السلام ہم شکل پیغمبر ہیں دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہے علی اکبر فقط خلق میں نہیں ہے پیغمبر کی طرح خلق میں بھی ہے تو خلق پر تو بات ہوتی ہے خلق پر بات نہیں ہوتی یقیناً ان کا چہرہ عام شکل رسول ہے لیکن وہ خلق یعنی اخلاق میں بھی بنس حدیث امام حسین علیہ السلام ہم شبیہ پیغمبر ہیں اللہمہ اشحد علیہ اولائی القوم پروردگار تو اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا کہ وہ جا رہا ہے کہ خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک جو خلق میں تیرے نبی کی طرح ہیں خلق میں تیرے نبی کی طرح ہیں منطق یعنی گفتار میں تیرے نبی کی طرح ہیں یہ تین گواہی ہیں سرکار امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اپنے فرزن کے لئے ملکس حبابید نام شہداد علیہ اکبر علیہ السلام اللہمہ صل على محمد و محمد اس کا مطلب کیا ہے اگر امام حسین یہ فرمائے کہ علیہ اکبر اخلاق میں میرے جد نانا رسول اللہ کی طرح ہے تو حضور کے اخلاق کی صلیت قرآن میں موجود ہے کہ انکل علا خلق عظیم آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں اور علیہ اکبر ہم شبیح اخلاق کے پہلے امبر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علیہ اکبر اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں تو فقط چہرہ رسول اللہ کی طرح نہیں ہے خلق بھی ہے لیکن خلق بھی ہے اور گفتار بھی ہے تو شہداد علیہ اکبر سے کیا کچھ آج کے جوانوں کو درست مل رہا ہے کیا سیکھا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو باپ کا عدب سیکھو علیہ اکبر سے ابھی میں کچھ احادیث کو بیش کروں گا ابھی خدمت میں کہ جو جوان سے مطالق ہے اس میں باپ کا کیسے عدب سکھلایا گیا کہ ایک جوان کو باپ کا عدب کیسے کرنا چاہیے کرم نوازی سیکھو شہداد علیہ اکبر سے اچھا میں آپ کے سامنے ایک جملہ ارس کر دوں کہ ہم شکل پیمبر تو ہیں ہی وہ تو سارا زمانہ چانتا ہے لیکن آج جس شہزادے کا جرشن ہے وہ درحقیقت ہم شبیح پنجتن ہیں شبیح پنجتن کا جرشن ہے آج جس کا تعلق پنجتن کی ایک ایک فرد سے سرکار ختمی مرتبت کا چہرہ بھی ہو بہو علی اکبر کی کا چہرہ ان کی طرح ہے اخلاق بھی ان کی طرح ہے گفتار اور رفتار بھی ان کی طرح ہے ہم نام علی جی بن عبی طالب ہے ہے یا نہیں آپ میرے ساتھ ہیں امام غسین علیہ السلام نے فرمایا تھا جب امام علی زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں کہا کہ یزید نے پوچھا کہ یہ کون مت بچا ہے جواب دیا نا علی بن حسین بن علی بن عبی طالب میں حسین کا بیٹا علی وہ حسین کے جو علی کے بیٹے تھے وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا تھا سلام علیہ اس پورے شجرے کو جب بیان کیا تو یزید ملوندہ خبر تو پہنسی بھی تھی کہ حسین کا ایک بیٹا کربلا میں مارا گیا جس کا نام علی تھا آج ہم پہچان میں علی اکبر بار بار کہتے ہیں علی اکبر ورنہ اس وقت تو فقط علی مخاطب کیا جاتا اور اگر کہیں پہچان کروانی ہو تو علی اکبر کہتے تھے کہ وہ علی تو کربلا میں حسین کا بیٹا تو مار دیا گیا تھا علی کہ میں بھی علی ہوں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اچھا بڑی تاجب کی بات ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایک سے زیادہ اولادیں عطا کی ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں آپ دونوں کا بلکل سیم نام تو نہیں رکھیں گے تو تہرہ سے سوال کیا کہ حسین کے دو بیٹے اور وہ جو شہید ہو گیا اس کا نام بھی علی یعنی وہ جو مار دیا گیا اس کا نام بھی علی اور تم بھی علی یہ بلکل ایک ہی جیسا نام تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے سو بیٹے عطا کرے گا سب کا نام علی رکھوں گا سو بیٹی عطا کرے گا یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم کسی یونیک نئے نئے ناموں کی طرف نہ جاؤ بلکہ اگر اللہ تمہیں بیٹا عطا کرتا ہے تو مولا کے نام پہ نام رکھو اہل بیت کے نام پہ نام رکھو بیٹی عطا کرتا ہے شہزادی کے نام پہ رکھو اور اگر ہم نے اس حدیث پر اس فرمان پر عمل کر لیا ہوتا تو جہاں کہیں عرشیہ ہوتا تو وہاں ہر جگہ علی 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 ہی پکارا جا رہا ہوتا خود بخود نام علی کو اس انداز سے زندہ رکھا امام حسین علیہ السلام نے اور اہل بیت رہے ہیں تو علی اکبر ہم شکل پیمبر ہیں ہم نام علیش ابن عبی طالب ہیں امام حسین علیہ السلام کا کرم پہنچائے علی اکبر تک کیوں دسترخان امام حسین علیہ السلام معروف ہے علی اکبر علیہ السلام کے دسترخان تاریخ میں جا کے دیکھئے عربوں میں سنت تھی کہ وہ اپنے گھر پہ چراغ روشن کرتے تھے اس بات کے علامت ہوتی تھی کہ جو دور سے چراغ کو دیکھے تو یعنی میرے ہاں دسترخان آماتا ہے جو آنا چاہتا ہے وہ آئے تو علماء نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شب ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جہاں شہزاد علی اکبر علیہ السلام اپنے گھر پر اس انداز سے سب سے بڑا چراغ نہ روشن کریں کہ تو دور سے گزرنے والا مسافر ہوتا تھا اسے بھی نظر آ جاتا تھا کہ یہاں علی اکبر کا دسترخان پر چاہتا ہے اتنے مہمان نواز تھے علی اکبر اس لئے میں نے ارس کیا کہ کرم نوازی سی کو حسین کے فرزن علی اکبر سے مہمان نوازی سی کو شہزاد علی اکبر سے تو دسترخان امام حسن علیہ السلام کے سمنت پہنچئے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام پنجتن سے تعلق ہے شہزاد علی اکبر کا اور دل بند حسین ابن علی تو ہی علی اکبر جناب سیدہ سے تعلق اگر آپ قبول فرما سکیں اٹھارہ سال سن ہے بی بی اکو عالم کا اٹھارہ برس سن ہے حسین کے علی اکبر میں آج آپ کی خدمت میں جو سرکار ختمی مرتبت نے اور مولا علی نے فرمایا کچھ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں جوانوں سے متعلق شہزاد علی اکبر کا صدقہ اچھا میں احادیث کو جب یقین فرمائیے گا میں نوٹ کر رہا تھا اپنے پاس کیونکہ بے شمار احادیث کا زخیرہ ہے جو کچھ جوانوں کی لئے اشارت فرمایا گیا تو وہ کہ جو آج آپ اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکیں وقت بھی محدود ہوتا ہے تو لہٰذا میں لکھتا چلا گیا کہ میں کون سی احادیث کو بیش کروں اور یہ شہزاد علی اکبر ہی کا صدقہ ہے جب ساری احادیث میں نے لکھ دی تو اس کے وقت میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ کتنی احادیثیں بنی یقین جانے وہ اٹھارہ بنی خود بخود اٹھارہ بنی یعنی ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اٹھارہ پیش کرنے یہ انہوں نے یہ صدقہ عطا مرمایا کہ اٹھارہ ہی بنی تو بڑا اچھا عدد سامنے آیا میرے دل میں یہ حسد تھی شروع میں جب میں گننے لگا تو میں نے کہا شاید یہ بارہ ہوں یا چودہ ہوں لیکن انہوں نے آج کے جشن کے مطالق اٹھارہ حدیثوں کو عطا فرمایا تو اور یہ کرنے لگا ہوں مختصر پیش کروں گا اگر اٹھارہ حدیثیں بھی ایک ایک منٹ لگیں تو اٹھارہ منٹ ہو جائیں گے نبی مکرم نے فرمایا کہ پہلے تو جوان کی جو اہمیت کو سنجھے فرمایا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں خاص جوانوں کے بارے میں کیوں وجہ ہے اس کی جوان کا دل زیادہ رکت والا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اگر آپ اسے کوئی بات کیجئے وہ جلدی اس نرم دل ہونے کی وجہ سے نصیت کو قبول کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں خاص جوانوں کے بارے میں نصیت کرتا ہوں کہ ان کی ابتدام ایسی تربیت کروں کہ وہ جو اس کا دل جب تک رقیق ہے نرم ہے اس تک اپنی بات پہنچاتا ہے جو مولای کائنات نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے بچوں کے دل کے صفحے پر غیر کچھ تحریر کریں تم تحریر کر دو یہ امیر المومنین امیر المومنین ملکہ سلوان بیت ہے جلے کر برخصوص جوان کا دل رقیق ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کے بارے میں جب کوئی ایسا سیناریو سامنے آ جائے کہ آپ نے کہیں مدد کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ مسلم ہو ابحل میں ان کے اپنے ایسے فضائل ہیں اور ان کے لئے اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہے لیکن ہو سکتا ہے ماں باپ کا دل اتنا زیادہ نرم نہ ہو کہ فوراں اس مستحق کے مدد کی جائے آپ معمولاً دے دیکھیں گے کہ جو آپ کے فرزند ہے اس کا دل یہ چاہ رہا ہوگا کہ اس مستحق تک مدد پہنچ جائے یہ ہم نے اپنی زیادہ زندگی کے تجربے میں دیکھا ہے اس کی وجہ ایک شاہد یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ بہت سے ایسے کیسز کو دیکھ چکے ہوتے ہیں جو بعد میں ہونے لگتا ہے کہ مستحق نہیں تھا لیکن اس کا دل جو جوان ہوتا ہے بڑا سادہ ہوتا ہے وہ جیسے سامنے دیکھتا ہے کسی کی مدد کے لئے اس کا دل زیادہ آمادہ ہوتا ہے تو حضور نے کہا کہ جوانوں کے معاملے پر خاص توجہ دو اس کا دل زیادہ رقیق ہے اب یہ دل سخت جو انہیں ہم خود بناتے ہیں اب اپنی حرکتوں سے معاشرہ بناتا ہے جوانوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا اچھا حدیث بھی جب لکھتا گیا تو عجب ترتیب آئی کہ ایک حدیث آ رہی تھی سرکار ختم مرتبت کی پھر ایک حدیث مولا علی کی پھر سرکار ختم مرتبت کی پھر مولا علی کی پھر سرکار ختم مرتبت کی پھر مولا علی کی تو یہ آپ خود بخود سمجھتے جائے گا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا دوسری حدیث پڑھتا ہوں کہ اپنی جوانی کو بڑھا پہ سے پہلے غنیمت جانوں ایک سلوان بیٹھیں جائیے گا بہت اہم زمانہ ہوتا ہے اور بہت جلدی گزر بھی جاتا ہے حسان کو احساس نہیں ہو پاتا اور چونکہ تقریباً یہ جو دس سے بارہ سال کا وہ عرصہ ہے کہ جو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے ہیلتھ وائز بھی انٹیلیکسولی بھی عبادت کے تباہ سے بھی وہ جو اس وقت آپ کی عادت ہے اچھی عادت شبیل پندرہ شاوان کی آپ کی عادت جوانی میں ہے وہ انشاءاللہ فوریور رہے گی اگر اس وقت اس روٹین میں آپ نہ پائے تو نہیں آپ آئیں گے اس کے بعد بات میں بڑا مشکل ہوتا ہے اور ہیلتھ وائز بھی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا بلکل صحیح ہے یہ کہ جو کچھ آپ کی زندگی میں مثال کے طور پر ففٹیز این سکسٹیز این سیونٹیز میں ہوگا جو آپ کی باڈی پر جو اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں ففٹیز این سکسٹیز این سیونٹیز میں جو کچھ ہم گزرتے ہیں وہ در حقیقت وہ عادتیں ہوتی ہیں جو ہم نے ٹوینٹیز این تھرٹیز این فورٹیز میں اپنائی بھی ہوتی ہیں تو اگر ہیلتھ وائز اس وقت آپ اپنے آپ کو مینٹین بٹھ لیں جو کہ اسلام نے بھی حکم دیا ہے وہاں پر ایکسرسائز بھی ہے تیر اندازی کا بھی خاص حوال اس حکم دیا گیا خاص طور پر سومنگ کا تو ذکر موجود ہے جوانوں کے لئے حدیث میں تو اگر آپ اس کو مینٹین کر لیا تو اگر آپ ٹوینٹیز این تھرٹیز این فورٹیز میں اپنے آپ کو مینٹین کر پائیں بالخصوص فاسپورٹ سے اپنے آپ کو جتنا دور اس وقت پورا دور رکھنا تو ممکن نہیں اور جتنا آپ سوفٹ ڈرنگ سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکیں وہ بچا سکیں ان چیزوں سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ٹوینٹیز این تھرٹیز این فورٹیز کی اچھی عادتیں آپ کو ففٹیز این سکسٹیز این سیونٹیز میں کام آئیں گے ایک تیسری حدیث جو اس کے بعد ایک موضوع چلے گا اس پر سرکار ختمی ورتبت نے فرمایا کہ وہ جوان کے جس میں غرور نہ ہو اور حوص حرام کی طرف نہ ہو خدا اس جوان کی طرف تعجب سے نگاہ کرتا ہے خدا کے لئے یہ لفظ اس کی صفت سے متعلق ہے نہ کہ اس کی ذات سے یہ بات واضح ہے لیکن یہ واقعا اتنی بڑی ایک سعادت ہے جوان کے لئے کہ اگر وہ غرور سے دور ہیں اور حرام کی عوض سے دور ہیں فرما اللہ سبحانہ و تعالی اس پر تحسین کرتے ہوئے نگاہ تعجب کرتا ہے اسی سے متصلے کوئر حدیث سناتا ہوں سرکار ختمی ورتبت ہی نے فرمایا کہ وہ جوان جو خدا کے سامنے زلط و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی چھکا دے کوئی جوانی میں ایک غرور ہوتا ہے لیکن اگر وہ خدا کے سامنے احساس کرتے ہوئے زلط و انکساری سے اپنی پیشانی چھکا دے تو خدا ملائکہ کی محفل میں اس جوان پر فخر و مباہات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ کیا ہے کہ جس نے جوانی میں میرے سامنے سر کو چھکایا ہوا ہے آپ وارف ہمارے ہیں سبحان اللہ شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا صدقہ ایک اور ملکہ سلوان بین محمد و عالم بات واضح ہو رہی ہے ماشاءاللہ اب حدیث سن لیجئے گا میں اور ترتیب بار پڑھتا جاتا ہوں اسی موضوعی کی حدیث ہے سرکار خدیم ارتبت نے فرمایا خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی اطاعت خداوندی میں گزارتے ہیں بڑی بات ہے یہ سبحان اللہ بلکہ حدیث کا جو لفظیں وہ صحیح ترجمہ کرو تو زیادہ بہتر ہے خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کرتا ہے حدیث یہ ہے اسلوان فنا کرتے ہیں جو اہل بین کی شانتی کہ اپنے آپ کو اطاعت خداوندی میں فنا کرتے ہیں یہ ظاہر ہے فیزیکل اور لٹرل تو نہیں ہے لیکن میٹا فوریکل ہے نا کہ علی جبن ابی طالب کی اطاعت ایسی ہے کہ علی کے ہاتھ یاد اللہ آنکھیں آین اللہ زبان لسان اللہ تو خدا اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کرتے ہیں تو یود کے والے ساتھ کی مفتگو اور جہاں جاتا کی آواز جا رہی ہے اور اس میں ساتھ میں میسج ہوگا آگے انشاءاللہ یود کے لئے بھی اور کچھ بزرگوں کے لئے یود کے بارے میں میسج ہو ایک اور حدیث ارس کرتا ہوں سرکاری ختمی مرتبہ دیئی کا کلام جو جوانی میں خدا کی بہترین عبادت کر لے کیا بات ہے اس حدیث کو جب میں نے پہلی مرتبہ پڑا تھا تو واقعا میں خود جھوم گیا توجہ میں آ گیا تھا حضور نے فرمایا کہ جو جوانی میں اللہ کا اطاعت گزار بن جائے تو اللہ پھر اس کے لئے بڑھا پہ تک انتظار نہیں کرتا اسے جوانی ہی میں اپنی شکمت عطا کر دیتا سبحانہ ماتنا تو رہے ہیں ایک مل کے اور صلوات میں دے نام افر بھی مرتبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ آج کی ساری گفتگو دو شہزادوں کا صدقہ ہے حسن کے نوجوان حضرت قاسم اپنے حسن امیر قاسم اور حسین کے جوان شہزاد علی اکبر قصد تو آج کی بڑھا پہ اس سے متعلق ہے معمولاً آپ کو یعنی جو مچور ہو جاتے ہیں ان سے ویجنم کی باتیں سبحانہ میں آتی ہیں لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ جو جوان اپنے آپ کو اطاعت خداوندی قادی بناتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے جوانی میں حکمت عدا کرتا ہے جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو وہ حکمت کی باتیں بول رہا ہوتا ہے سبحان اللہ حدیث اب تک چھے حدیثیں میں سنا چکا ہوں غالباً آپ کی خدمت میں حدیث نمبر ساتھ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں اب یہ جوان کو نصیحت مولا علی کی طرف سے فرمایا کہ اے جوان بغضہ اس انداز سے مولا نے بات شروع کی کہ اے جوان اپنے اخلاق کو عدب کے ذریعے اور اپنے دین کو علم کے ذریعے اخلاق محفوظ رہے گا اگر عدب سیکھو گے عدب کیا ہونا چاہیے وہ پھر ایک اور حدیث آ رہی آگے اور دین محفوظ رہے گا اگر علم سیکھو گے امام کا ایک کلام ہے کہ جو دین کو لوگوں کی زبانوں سے فقط لے گا وہ جیسے دین میں آیا تھا ویسے دین سے نکل بھی جائے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوب پھول دوں گے بہت زیادہ کمیہ ہوں گے جو فقط لوگوں کی زبانوں سے دین کو لے گا سن سن کے خلی یہ ہے وہ ویڈسیپ اور فیس بک کا دین کہ پھر کوئی اور بات سمجھ آتی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا تو وہ فوراں دین سے نکل جائے گا پھر فرمایا کہ جو دین کو قرآن اور اہل بیت کے کلام سے لے گا یہ امام نے فرمایا کہ پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا لیکن وہ دین سے بھار نہیں جائے گا اپنا سورس ٹھیک رکھیں اس عالم اس خدیب کو سنیں جو زیادہ سے زیادہ آپ کو کلام اہل بیت سنا ہے اپنا فلسفہ نہ سنا ہے جیسے یہ حدیث اہل بیت اطارہ آپ ہی خدمت میں حدیعہ کرو رہے ہیں جو آپ کو جتنا اہل بیت کا کلام سنا ہے پران میں انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے اپنے امام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم علم کے سورس سے حاصل کر رہے ہیں یہ مراد ہے ہر سورس سے علم نہیں حاصل گیا دیکھئے کہ میں کہاں سے کوئی چیز سیکھ رہا صحیح سورس ہے کے نہیں واضح ہو رہی بات تو مولا نے فرمایا کہ اے جوان اپنے اخلاق کو عدب سے محفوظ رکھنا عدب سیکھو گے تو اخلاق محفوظ رہے گا اپنے دین کو علم کے ذریعے محفوظ بنانا حدیث نمبر آنٹ آج کے سسلے میں سرکار ختمی ورتبت کا فرمان خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو جوانی میں اپنے گناہوں پر توبہ کر رہے ہیں بڑھا بھی تک بیٹنا کریں آپ پھر زندگی بڑی دیکھیں گے توبہ کریں گے خدا کے نزدیک کوئی شخص اس جوان سے زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو کہ جو جوانی میں توبہ کر لیں گناہوں پر نادم ہو جائے کیا کہنا حدیث نمبر نو حضور نبی مکرم ہی کا فرمان ہے توبہ کرنے والے کچھ وقت ہوتا کہ میں اس کی تشریح کرتا لیکن خود حدیث بھی بہت زیادہ لطیف بھی اور سیڈو ایکسپلینٹری ہے فرمایا توبہ کرنے والے جوان کا عجر حضرت یحییٰ بن زکریہ کی طرح ہے حضرت یحییٰ انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ شبیح امام حسین علیہ السلام ہے یہ آپ کو احادیث میں ملے گا سب سے زیادہ وہ نبی کے جو شبیح امام حسین علیہ السلام ہے حتی امام جباد کا کلام ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے خون کی بارش یا یحییٰ کے لئے ہوئی تھی یا حسین کے غم میں ہوئی تھی بات واضح ہو رہی ہے خود خصائص حسینیہ میں صاحب کتاب نے بیس تقریباً شبہاتوں کو لکھا ہے جو حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہدت انتہائی فجیر اناک ہے دردناک ہے ان کے سر کو بادشاہ کے سامنے دربار پر پیش کیا گیا تھا اور حضرت زکریہ نے مانگا ہی یحییٰ کو اسی لئے تھا روایت یہ ہے روایت اصل میں یہ ہے مسجد اموی ہی میں ان کی قبریں وہیں پر جو بات میں یزید کے دمانے کے بعد یہ قبر کش ہوئی تھی بہرحال یہ قبر وہیں پر ہے اور حضرت زکریہ کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کے مسائب ذکر کیا گئے تھے تو اس وقت حضرت زکریہ نے دعا مانگی تھی کہ پڑڑ جگار تو مجھے ایک بیٹا ایسا آتا کر کہ جو بہت وجیح نورانیت کے ساتھ ہو تیری حجت ہو اور جب وہ بیٹا شہید ہو تو میں آخری نبی کے غم کو محسوس کروں کہ جو انہیں حسین علی کی شہادت پر ہوا تو میں اس غم میں شریف ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریہ نے یحییٰ کو مانگا ہی اس دعا کے ساتھ تھا سرکار ختم مرتبط نے فرمایا کہ وہ جوانی میں توبہ کر لے اس کا عجر حضرت یحییٰ نے زکریہ کے عجر کی طرح ہے کیا مقام یعنی واقعا کیا اپورچنیٹی ہے جوان کے لئے یوٹ کے لئے جوان سے میری مراد یوٹ ہیں یہاں پر جتنے بھی گفتگو جہاں جہاں تک سن رہے ہیں اور آواز جا رہے ہیں حدیث نمبر دس آج کی حد تک سرکار ختمی مرتبط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے زیشان اللہم صلی علیہ وآلہ محمد اب دوسری طرح سے حضرت نے فرمایا کہ جو جوان توبہ نہ کرے وہ اس نہر کی امانت ہے کہ جس میں پانی ہی نہ ہو کیسے کیسے لطیف حدیث ہمارے آئمہ خجتیں سنا کر گئی ہیں ہم توجہ نہیں دیتے وہ جوان کے جو توبہ کی طرح راگے بھی نہ ہو وہ اس نہر کی طرح جس میں پانی ہی نہیں یعنی اس کا اثر ہی نہیں بے اثر ہے اور یہ ساری گفتگو مربوط ہو رہی ہے کل کی شب سے لیکن شب برات کا مطلب شب برات کا مطلب برات والی رات نہیں کہ جہاں کوئی برات نکل لگی تھی دولہ کی شب برات کا مطلب ہے توبہ کی رات برات یعنی اپنے گناہوں سے برات کی رات تو کل کی رات کے لیے انشاءاللہ کل بھی سناوں گا اسے لیکن امام نے فرمایا ہے چود امام کا فرمانے دیشانے کے امام نے فرمایا کہ کل اگر کوئی جاگ کر فقط گوزارے لازمی سی بات اس میں خود شامل ہے کہ جاگ کر فیلے اگر عبادت کرتے ہوئے اور اگر عبادت میں آپ خستگی محسوس کریں تو کچھ دیر آرام بھی کر لیتے تو خرائیں لیکن سوئے نا جاگ کی گزاریں امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو چکے گا کل کی رات کا احیاء آپ کے دل کو زندہ کرے گا قیامت کے دل بات موتری اس لئے بہت اہم ہے وہ کل انشاءاللہ پھر اور کچھ باتیں اس کروں گا نبی مکرم ہی کا فرمان ہے زیشان فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جو توبہ نہ کرے جوان وہ اس نہر کی ماندے جس میں پانی نہ ہو پھر فرمایا خدا غزبناک ہوتا ہے اس جوان سے کہ جو فارغ ہے اپنی زندگی کہہ لو کام نہ کرے خدا غزبناک ہوتا ہے تو یہ نصیحت ہے ان یوت کے لیے کہ جو اس وقت آجتے آجتے اپنی زندگی میں پروفیشنل لائف میں آئیں گے نہیں محنت کریں آگے پڑھیں حلال سے کمانے کے لیے کوشش کیجئے مولا علیہ مرتوزہ کا فرما نے فرمایا کہ حدیث نمبر بارہ جب کسی اب یہ بزرگوں کے لیے جوانوں سے متعلق خدا غزبناک بہت سے بزرگیاں تشریف فرماؤ خیر وہ بھی اپنے آپ کو جوان ہی سمجھ رہے ہوں گے تو گفتگو ان کے لیے بھی ہے لیکن جو حقیقت احوال سے واقف ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اچھا ہم تو بزرگ ہو چکے ہیں تو اب کیا کیا جائے مولا صاحب ہم ہم سے کیا تعلق رکھتی ہے تعلق یہ رکھتی ہے آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور آپ کو اللہ تعالی نے جوان بچے عطا کی تو کچھ نصیحتیں جو حضور نے فرمائی ہیں والدین کے لیے کہ انہیں جوانوں کو کیسے اپنی زندگی میں ٹریٹ کریں سپیشلی تربیت کے حوالے سے نہیں فقط اسے تعلق بھی کیسا ہونا چاہیے ذرا سنیے گا مولا علی نے فرمایا کہ جب کسی جوان کی سرزنش بھی کرو یعنی تنبی کرو کسی چیز کے لیے اسے کوئی ایسا کام ہوئے کہ آپ تنبی کرنا چاہ رہے ہیں فرمایا اس سرزنش کرنے میں احتیاط کرو اور بعض لغزشوں پر ایسے اظہار کرو جیسے اسے تم نے نہیں دیکھا کچھ لغزشوں میں ایسے اظہار کرو کہ جیسے ابھی نہیں دیکھا تاکہ وہ لجاجت کی طرف نہ چلا جائے ایسی اوپسٹینری کہتے ہیں اسے انگلیش بھی یعنی ریجکنس کی طرف نہ چلا جائے تو جوان کو تمبی کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی زیادہ تمبی نہ کر دو اس انداز سے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ مجھے سننی نہیں بات فرمایا کچھ باتوں میں تمبی کرو جس میں آپ زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں کبھی کبھی کچھ لغزشوں کو نظر انداز کر کے ایسے ریئر کرو جیسے بھی دیکھا نہیں ہے بہت پریکٹیکل ہے یعنی طریقے سے سمجھاؤ یہ اب خود والدین کو اپنے طور پر انہیں جج کرنا ہے کہ کہاں انہیں کس طریقے سے بات کو پہنچانا ہے یعنی اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کرو اس کی عزت نفس کی رسپیکٹ باقی رکھو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے اب گھر میں ہے فرض کیجئے کہ اگر آپ نے کسی اور کے سامنے نہیں ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کو ایک بہن کے سامنے دوسرے بہن کو اس طریقے سے ڈانٹ دیا کہ اس کی سیلف رسپیکٹ اس کے سامنے فتم ہو گئی تو وہ کہیں گے کہ ہماری ہمارا باپ یا ہماری ماں ہماری عزت نہیں رکھتے ان کی عزت کو باقی رکھیں اور اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی اور غیر کے سامنے تو اس انداز سے تنبی بلکل نہ کریں کہ وہ دل میں اس انداز سے خفا ہو جائے کہ اس کے بعد آپ کی بات کو بعد میں سننے کو تیار نہ ہو یہ بات خیال کیجئے مولا علی نے فرمایا حدیث نمبر تیرہ سلسلے میں حضور مکرم کا فرمان میں نے کہا ون بائی ون حدیثیں آپ کی خدمت میں ہیں فرمایا وہ جوان جو پھر بزرگ کی عزت کرے اب یہ جوان سے متعلق ہے وہ بزرگ کی کیسے عزت کرے تو اللہ اس کی بزرگی میں اسے بھی کوئی ایسا جوان عطا کر دے گا جو اس کی عزت کرے اللہ سبحانہ وتعالی ملکہ اور سلوان پیدے نام مہدے بہتے اللہم صلی علی محمد اسی ترتیب ہی کی حدیث کہ جو اب صادق علی محمد کا فرمان ہے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں یہ اسی ترتیب کی حدیث ہے سبحان اللہ تو اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت کی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی بزرگی میں کوئی نہ کوئی اطراف میں آپ کی فیبلی میں آپ کے خاندان میں آپ کی بچوں میں کوئی ایسا جوان آپ کو عطا کرے گا جو آپ کی عزت باقی رکھیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں آپ پہ لازم ہے کہ آپ انہیں پیرنٹس کی عزت رکھیں امام صادق علیہ السلام کے واضح امام موسیق عزم السلام کا فرمان سن لیجئے گا اب باپ کا حق بیان کیا اب دوبارہ میں خاص جوانوں سے مخاطب ہوں باپ کا حق کیا ہے چار حق بیان کیے فرمایا باپ کا حق ہے یہ البتہ تمام اولاد کے لئے بیان کیا گیا لیکن میں خاص جوانوں سے سب مخاطب ہوں کہ جوان اولاد کو بالخصوص باپ کا یہ حق اس کی ریعت کا نیچہ چار حقوق کی پہلا اسے اس کے نام سے نہ پکارے اچھا نہیں ہے ایک اولاد کے لئے کہ باپ کو اپنے اس کے نام سے پکارے ہو آپ چاہے کسی بھی کلچر میں رہ رہے ہیں وہ کلچر غلط ہے اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو کہ ڈائریکٹ فرس نیم سے باپ کو پکارنا صحیح نہیں ہے اب والے صاحب کہیں ابو جی کہیں بابا کہیں بابا کہیں جس طرح طریقے آپ کا کلچر ہے لیکن اسے اس عدب سے باپ کو پکارے دوسری بات فرمایا باپ کا حق ہے اور جوان کا فرض ہے کہ باپ سے آگے نہ چلے جب چل رہے تو باپ سے آگے نہ چلے بڑی نزاکتوں کو خیال کرتا ہے عدب سکھلایا میں جو کہہ رہا تھا نا کہ اخلاق کو عدب سے محفوظ رکھو مولا علیہ کا یہ وہ عدب ہے جو امام اسے کازمین اسلام نے سکھلایا کہ نام سے ڈائریکٹ نہ پکارو اپنے والدین کو ان کے آگے نہ چلو تیسری بات فرمائی ان سے پہلے نہ بیٹھو جب ساتھ میں ہو کونے بیٹھ میں دو پھر بیٹھو اور چوتھی چیز بہت لطیف ہے فرمایا ان کے لیے سب و شتم نہ طلب کرو کیا مطلب ہے اس کا جوان سے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کے لیے سب و شتم کا سامان فراہم نہ کرو یہاں علماء نے اس کی تشریح کیے یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے ماں باپ پر سب و شتم کرے نہ کرو ایسا کام یہ باپ کا حق بنتا ہے دوسری طرف سے اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ کسی اور کے ماں باپ پر سب و شتم نہ کرو کہ اس کی اولاد تمہارے ماں باپ پر سب و شتم کرے جارے کہ اگر کسی نے کسی کو گالی دیو تو اس ساتھ سامنے سے پلٹ کر وہ اس کے ماں باپ پر گالی دے گا نہ کرو یہ چار حقیات رہیں گے انشاءاللہ کہ اسے نام سے نہ پکارو بیرک فرس نیم سے عدب سے پکارو اسے آگے نہ چلو اسے پہلے نہ بیٹھو کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اس تمہارے کام کے حق اس پر سب و شتم ہو بات بلکل اختتام تک آگئی ختم کرنے لگا ہوں بات یہ بھی کچھ بزرگوں سے نصیحت سرکار ختمی مرتبت کی جوانوں سے متعلق فرمایا کہ اگرچہ گزرگ جوان سے کہا اے جوان تمہارے پاس اس دیواج کا موقع ہو تو اس دیواج میں تاخیر نہ کر اپنا کیریئر بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے بعد میں تو آپ کوئی بھی جناب کیریئر بنا لیجئے دیکھیں دنیا کو اکھڑنی جانے والی اور میں ایک مثال دینے لگا تھا میں روک گیا لیکن چلے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اگر کچھ بھی کر لیجئے کہ دیکھیں جو ریشیہ یورکین میں ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا آپ اپنے طور پر آگے بڑھیں ہاں میں اس سے نہیں کہہ رہا کہ آپ بے طرف ہو جائیں گے اور آپ کو آگا ہی نہیں ہوگی وہ سب ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ اتنا زیادہ اس دیواج کے معاملے کو complicated بنا دیتے ہیں اتنا زیادہ اس پر کچھ اپنے آپ کے لئے conditions involve کر دیتے ہیں کہ میں فلا جگہ سے پیش ڈی کر لوں گا پھر میری ایسی نوکری ہوگی پھر میں ملٹی ملین ڈالر کمپنی میں کام کروں گا تب جا کر میں کچھ سوچوں گا ایک صاحب تھے he was in his 50s انہوں نے شادی نہیں کیوی تھی تو پوچھا کسی نے آپ نے کیوں نہیں اس دیواج کیا تو کہا کہ مجھے ایک ایسی شریک حیات چاہیے تھی کہ جو حسن و جمال کی بھی حامل ہو گھر کے کام کاج بھی اچھی طرح سے کر لیتی ہو پڑھائی میں بھی ایک لیول ہو تعلیم یافتہ ہو ایسے خاندان سے ہو انہوں نے تفصیل بیان کی تو پھر ان سے جب ان کے دوست پوچھ رہتے ہیں ان سے انہوں نے کہا اچھا پھر نہیں ملی ایسی خاتون کہا نہیں ملی تو تھی تو پھر شادی کیوں نہیں کہا انہیں بھی ایسی لڑکا چاہیے تھا ہر یہاں تو سلوات خود بھیجنی چاہیے تھی آپ کو تمام جوانوں کے لئے کہ ان کے رشتے ہو جائیں اچھی طریقے ہیں انشاءاللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تو ٹوئنٹی ایرز ایج متعین کر دوں گا کہ اس سے زیادہ نہیں آگے جانا چاہیے بغیر زبانس کے لیکن چلیں یہ میں نے ممبر سے کہا ہے آپ کے ہر ایک کے اپنے پرسل زندگی کے معاملات ہیں زیادہ لیٹ نہ کریں حضور نے وجہ بیان کی یہ اس میں پیرنگز کا بھی حصور ہے بالخصوص جو میری ماں سن رہی ہوں اپنی بیٹیوں کے لئے اور جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ اس بات کے لئے اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر بہت زیادہ آپ نے ڈیلے کیا تو یہ میری نصیحت نہیں ہے دیکھیں ہمارے ماں باپ اگر کوئی ہمیں نصیحت کریں تو اس سے ستر ہزار گناہ زیادہ ہم سے رسول اللہ چاہتے ہیں اور اگر رسول اللہ آپ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ گویا ان کی اپنی بیٹی ہیں اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اور واقعا وہ امت کے باپ ہیں بھی تو واقعا ایک باپ اپنی بیٹی سے جیسے کہہ رہا ہوں ایک باپ اپنے بیٹے سے جیسے کہہ رہا ہوں کہ ڈیلے نہ کریں ازدواج میں فرمایا کہ ازدواج کا تمہیں جہاں کہیں ہمکف مناسب موقع میسر آئے ازدواج کرو اور ظہرہ کے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بھی آپ ایک پریکٹیکل حد میں رکھیں فرمایا یہ تمہیں یہ عمر تمہیں افت اور پاک دامنی عطا کرے گا نبی مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ اے جوان ازدواج کرو اور اپنے آپ کو فعل حرام سے بچا لو اس لیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ فعل حرام میں پڑے تو یہ حضور کا یہ لفظ ہے یہ انزع کا لفظ ہے یعنی اکھار دینا اگر تم نے خدا نہ خاصتہ فعل حرام میں پڑے تو وہ فعل حرام تمہارے دل سے ایمان کو اکھار کے بھیگ دے گا ختم ہو جائے گا آخری حدیث اس کے بعد چند جملے مسائب کے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ مولا نے فرمایا جو انٹوکسیکیشن ہے نشاہ وہ چار طرح کا ہوتا ہے ایک مال کا نشاہ ہے علم کا نشاہ ہے تاریف اور ستائش کا نشاہ ہے اور جوانی کا نشاہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سے گزارش کرتا ہوں مال کا نشاہ بھی ہوتا ہے تاریف کا نشاہ بھی ہوتا ہے علم کا نشاہ بھی ہوتا ہے ہم زیادہ کوئے جانتا نہیں ہم جس خاندان میں ہیں جس جگہ پر ہیں ہم ہی سب سے بڑے عالم فازل ہیں اور جوانی کا نشاہ پھر مولا نے فرمایا انسان عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو نشاہ سے بچا رہے عقل مند یہ کائنات کے عقل مند ترین انسان علی جی بن ابی طالب کی نصیحت ہے آپ کے لئے جس سے زیادہ عقل مند انسان کو گزرا دیر ہوئے زمین پر نام حیدر کررار ایک اور وہاں تک سلوات بھیجے گو یہ ازانیں تو نمازی کو جگہتی ہیں بلال مسجدوں کو علی اکبر نے جگہ رکھا ہے مسجدوں کو علی اکبر نے جگہ رکھا ہے اور حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا جس کے گھر میں کفنے گرگو پر آ رکھا ہے تو عزیزان اگرامی یہ آج کے جشن کے سجقے میں یہ باتیں بیان ہو گئیں انشاءاللہ آپ تک محفوظ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس پر عمل کر سکیں حبائت میں ہے کہ جہاں کہیں عباس و علی اکبر ایک ساتھ گزرتے تھے نا کسی جگہ سے اب آپ شان دیکھئے گا علی کا عباس حسین کا علی اکبر کہ ایک جگہ سے جب گزرتے تھے تو لوگ سارے اپنے کام کار چھوڑ دیتے تھے مدینہ والے اور بھیڑ اور ہجوم ہوتی تھی اس گلیوں میں دونوں اطراف میں اور لوگ اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے علی اکبر اور عباس کے چہرے کو دیکھا کر دیتے تھے سبحان اللہ کیا نور ہے کیا جمال اور کیا جلال ہے تو اس حدیث کو پڑھ کر اس تاریخی روایت کو پڑھ کر میں نے سوچا کہ جب عام لوگوں کی نگام میں جو ایسا بات جمال ہو وہ ماں کی نگاہ میں اور باپ کی نگاہ میں کیا ہوگا آیت اللہ کوہستانی نے ایک جملہ لکھا ہے اب خبول کریں گے فضائل کا جملہ ہے لیکن بڑی معرفت والا ہے آیت اللہ کوہستانی کہتے ہیں کہ قیامت میں حسین کے شہزادہ علی اکبر گناہگاروں کی اتنی شفاعت کریں گے کہ خود حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں ہے علی اکبر کی شفاعت کافی ہوگی وہ شہید جس کی زیارت الگ سے بیان کی زیارت وارثہ میں امام سادق علیہ السلام نے الگ سے زیارت بیان کی زیارت علی ابن حسین جو آپ پڑھتے ہیں وہ شہزادہ علی اکبر کی زیارت ہے اب یہ شبے جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ زیارت عاشورہ میں الگ سے سلام امام شہیدان کربلا کو ایک سلام ہے لیکن علی اکبر کو الگ سے سلام زیارت عاشورہ میں السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین حسین کے علی اکبر پر الگ سے سلام ہے وعلا اولاد الحسین تبکہ اولاد حسین کا ذکر ہے لیکن علی اکبر پر الالک سے چلا وہ علی اکبر جن کی قبر متحر بھی سم سے جدہ ہے روایتیں عجیب ہیں ایک روایت یہ بھی ہے جب شہزاد علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے انگور مانگا تو آج کا تو زمانہ نہیں تھا کہ آج بے موسم کے پھل آپ کو ہر زمانے میں ہر طرح سے مل جاتے ہیں انگور کا موسم نہیں تھا تو حسین نے اپنے دستہ ولایت کو بڑھایا آگے اور انگور دے دیا اپنے علی اکبر فلمہ کہتے ہیں کہ بظاہر شاید یہ جنت سے انگور تھے کہ جو حسین نے اپنے علی اکبر کو دی علی اکبر کی بات نہیں ڈال سکتے تھے اور بھی اس کتاب میں میں نے اس کو پڑھا انہوں نے آگے لکھا کہ ایک وقت تھا کہ جب بے موسم کا پھل حسین نے اپنے دستہ ولایت سے علی اکبر کو دیا اور ایک موقع وہ تھا کہ جب جوان پانی مانگنے آیا کہ آج بے امتحان کی منزل دی کہ حسین کے پاس ایک قطرہ ہے آپ نہ تھا بظاہر میں کہہ رہا ہوں ورنہ کائنات کے انشاء ہیں حسین جب اپنی زبان سوکھی زبان علی اکبر کے موں میں دی تو علی اکبر پورا پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں ایک اور روایت سناتا ہوں اور پھر منزل اختتام تک پہنچاتا ہوں وہ روایت یہ ہے کہ شہزادی امی لیلہ استراحت فرما رہی تھی علی اکبر کے بچپن کا واقعہ آئی ہے چاند کی روشنی میں اگر کوئی سامنے آ جائے تو سایا پڑے گا نا تو دیکھا دفتہن علی اکبر پر سایا ہے کوئی تو اٹھی فوراں تو دیکھا حسین موجود ہے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں چاند کی روشنی میں علی اکبر آرام فرما رہے تھے اور باب اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے بڑی محبت سے تو امی لیلہ نے سوال کیا کہ آقا رات کے سپہر آپ یہاں تشریف فرما ہے اپنے بیٹے کے پاس کھڑے ہوئے کب اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے لیکن اگر باپ حسین جیسا ہو بیٹا اکبر جیسا ہو اس لئے شہدادی امی لیلہ فخر و مباہات کے ساتھ کہتی تھی امام حسین اجناب کے خانوادے میں کہ اولادیں بہت سی ہیں لیکن کسی کے پاس ہے اکبر جیسا بیٹا ہو اس لئے جب حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے تو حسین لاشے اکبر پر پیٹ گئے اور ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا اور ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا یعنی اب کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف اپنا بیٹا ہے ایک طرف بھائی کا بیٹا ہے اور درمیان میں حسین لیٹ گئے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر رکھا اور کہتے تھے واہ غربتہ پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا اپنا میرے پاس اکبر راہ مولانا عزرز زہدی صاحب نے ایک منظر پڑھا تھا کہ جب باپ اپنے بیٹے کے کلیجے سے برچی کیس رہا ہے تو کتنی سخت منزل ہے آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر ہماری اولاد میں سے کسی کو ایک ہلکا سا کوئی زخم لگ جائے بہت چھوٹا سا تو کتنا دل مجھ محل ہو جاتا ہے تڑپ جاتا ہے انسان تو کلیجے میں برچی لگی ہوئی ہے اور حسین کھینچنا چاہتے ہیں تو کلیجہ ہی ساتھ میں باہر آ رہا ہے تو حسین جیسے صحابر کو یہ کہنا پڑ گیا اس میں بڑی مظلومیت ہے ماں حسین کی حسین جیسے صحابر کو کہنا پڑ گیا کہ بیچین ہو تم دل میرا گھبر آتا ہے بیٹا مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا صبر جواب دے رہا تھا حسین ابن علی کا کبھی سناؤں گا پانچ موقع شیف جعفر حسین شہسری نے لکھا ہے کہ آشور کے دن ایسا تھا کہ حسین ابھی جان دے دیں گے حسین کی روح نکل جائے گی اور وہ پانچ سو موقع شہداد علی اکبر سے متعلق جب علی اکبر رخصت پر چلے تو ایسا تھا حسین کی کیفیت کہ جیسے حسین ابھی جان نکل جائے گی لہذا فرمایا جب تک ممکن ہو تو چہرہ موڑ موڑ کر مجھے دیکھتے رہنا علی اکبر میں دیکھتا رہا ہوں آپ کی زیارت کرتا رہا ایک موقع وہ تھا کہ جب علی اکبر پانی مانگنے کے لئے آئے اس وقت حسین کی کیفیت بھوتی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جان دے دیں گے ابھی حسین ایک موقع وہ تھا کہ جب حسین کو علی اکبر نے بکارا تو حسین کے لئے مقتل جانا بہت سکتا تو حسین بار بار اٹھے اور گرے اور جب یہ جملہ فرماتے تھے کہ بیٹا ادعونی یعنی مجھے زور سے پکارو مجھے آنکھوں کا نور چلا گیا ہے نظر نہیں آرہا اس وقت ایسا تھا قریب تھا کہ حسین جان دے دیں گے پھر ایک منزل آئی کہ جب پہنچ گئے لاش اعلی اکبر بھر اور لاش اٹھانا چاہتے ہیں تو اس وقت بہت قریب تھا کہ حسین جان دے دیں گے فارزہ بانک ایک شاعر نے شیر لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین جان دے دیتے ہیں اگر حسین کی جان بچانے والی زینب مہت جمت نہ ہوتے بی بی زینب نے حسین کی جان اللہ اکبر اللہ اکبر لاشا ہے برابر کا بھئیہ سے نہ اٹھے گا میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی لہذا بی بی زینب سلام علیہ فرمایا کہ آپ خیامے کی طرف رہیے گا میری زندگی میں خیام سے باہر نہ آئیے گا اس پھر بنی حاشم کے کچھ بچے شبہ جمعہ بھی تھی شہداد علی اکبر کا ذکر بھی تھا تو میں اختتام کرتا ہوں اس بات پر بنی حاشم کے کچھ بچے آئے تھے اور وہ امام حسین کے ساتھ لاش کو لے کر چلے ملہ اپاس امام حسین درانی کہتے ہیں کہ میں شبہ جمعہ امام حسین کے حرم میں پہنچا اور میں نے کہا کہ مولا بہت آپ کی شہادتیں بہتر شہیدوں کا پرسا انہوں نے مرسیہ پڑھنا شروع کیا بہت رکتت ہوئی بہت گریہ ہوا بات سے بات نکل رہی ہے لیکن آپ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سماتیں اس وقت آپ کی اس وقت منقلب ہیں اور آپ تیار ہیں سننے کے لئے سید مہدی بہترالعلوم سے بھی شبہ جمعہ کسی نے امام حسین کے حرم میں کہا تھا کہ شہداد علی اکبر کے مسائب پڑھ دیں تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ تم میں سے خواہ مستورات میں سے کوئی ہے کہ جو حسین کی ماں سیدہ کو سبھال سکے حرم اباب دلہ الحسین علیہ السلام میں شبہ جمعہ مجھ سے نہ کہو کہ میں علی اکبر کے مسائب حسین کے حرم میں پڑھوں تو ملعباس نے بہرحال ذکر کیا اور جب وہ واپس آئے تو اپنے مسافر خانے میں کچھ استراحت کر رہے تھے کہ خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے کہا کہ اے ملعباس تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے شبہ جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کا پرسہ دیا لیکن جب تُو اپنے علاقے میں جانا تو وہاں پر ایک میرا چاہنے والا رہتا ہے اسے جا کر کہنا حسین نے اسے بہت سلام کہا ہے ملعباس نے تڑپ کے کہا کہ مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کرنے یہاں آتی ہے وہ کون سشویہ ہے کہ جسے آپ وہاں پر سلام کہلوارہے ہیں تو کہا جہاں کہیں اے ملعباس اسے اس لئے سلام کہا رہا رہا ہوں کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے ازاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے اسے کہنا حسین نے سلام کہا ہے اس لئے میں نے اکثر دیکھا ہے یہاں پر اللہ جانے کون بندہ خدا ہے کون عاشق امام حسین ہے کہ کئی مرتبہ مومنین کی جوتیاں سیدھی ہوتی ہیں میرے خلق میں اس روایت کو سننے کے بات ہے جو کوئی جہاں کہیں خدمت کر رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں جو عزاداروں کی خدمت کر رہا ہے امام نے کہا کہ اسے سلام کہنا میرا اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مسائب نہ پڑنا اس نے کہا ہم اس سے خطا ہوگئے بس میں آخر جملے پر آ گیا اگر آپ احبر کر یا حسین کہہ سکیں تو مرے جس تمام ہو جائے گی کہا مولا کیا خطا ہوگی کہا نہیں خطا نہیں ہوئی لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرہ میری زیارت کو آتی ہے تو جب سے تُو نے میری زہری کے سامنے علی اکبر کے مسائب پڑے فاطمہ زہرہ کو غش آ گیا دادی کے لئے بڑا سہتہ بودے کے مسائب کو سن یا زہرہ آپ کتنی مظلومہ ہے ایک بودے کے کلیجے میں بردی کا پل دیکھا ایک بودے کی گردن کو چہدہ ہوا دیکھا کہ جب شش ماہ کی گرد شب جمعہ میرے خیم یا فاطمت اللہ رام یا بنت محمد یا قرت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا اِنَّا تَمَجَّنَا مَسْتَشْفَحْنَا وَتَمَسَّلْنَا مِكِلَ اللَّهَ وَقَدَّمْنَا کِبَيْنَا يَدْرِ ہاں کی خبولیت کا موقع ہے شہزاد علی اکبر کے ذکر کے بعد فاطمہ زہرہ کا توصل بلکل اس روایت سے مطابقت ہے یہ مریضوں کی شفایابی کے لئے یہ اولادوں کی اولاد کے لئے اور جس جس غم میں کوئی مقتلہ انشاءاللہ بی بی کے صدقے میں اس کا غم دور ہو جائیں گے یا وجیتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ امید دوسل مکمل گیا سیدتنا و مولاتنا اننا توجہنا وستشعنا و تمسلنا بکیل اللہ وقدمنا کِبَيْنَا يَدْرِ آجاتنا ایک مردم آل یا وجیتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ جزاک اللہ سعیاتی اللہ دماظ اللہ Jon 내 اتنا جربے زیرہ کے لئے جب Resources جب جب موسیقی